بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری محمد حان صاحب کا نام آتا ہے جو محکمہ جنگلات میں آپ کام کرتے تھے اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آپ بہت اچھے سوشل ورکر تھے سماجی اور سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لنکس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور گجرات میں اپنی یوسی کی یہ نمائندگی کرتے تھے اور اگر ہم بات کریں انہی کے بیٹے چودری صرف راز صاحب کی اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز چودری پرویز لائی صاحب کے ساتھ کیا اور اسی طرح انہی کے بیٹے کیسر صرف راز جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو کارکون ہے رہنماں ہیں گولے کی کے تو آج ہمارے ساتھ جو شہسیت موجود ہیں کسی متاچ نہیں اوورسیز پاکستانی ہیں اور سیاسی سماجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے گرانے کی نمائندگی کرتے ہیں سو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چودری امتیاس احمد صاحب جو ناروے میں رہتے ہیں زیادہ تر ٹائم آپ کا آورسیز سطح پر سپنٹ ہوتا ہے لیکن جب بھی گاؤں میں آتے ہیں اپنے گاؤں کے تمام معاملات میں سماجی سیاسی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں آپ کے انٹریفرنس رہتی ہے اور اگر ہم بات کریں انہی کے چھوٹے بھائی چودری اقبال صاحب کی تو چودری اقبال صاحب امید وار چیرمین بھی رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان مسلمی کاف کا حصہ ہیں اور یہ ہاندان گارڈ کے نام سے مشہور ہے اور it's all because of their father so آئیے آج ہم آپ کی ملاقات چودری امتیاس صاحب سے کرواتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر سر سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اوورسیز ہیں اور بڑے اچھے بزنس مین بھی ہیں وہاں آپ کا خاندان آپ کے بھائی چودری صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت روائے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور ان کے بچے بھی ابھی آپ کے ساتھ سٹیل ہیں جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہاں کے اور یہاں کے ایٹمسفر میں جو ڈیفرینس محسوس کرتے ہیں وہ ناظرین کے سامنے شیئر کریں وہ پروٹوکول جو پاکستان میں ملتا ہے کیا اوورسیز ساتھا بھی وہ ملتا ہے جی اچھے درس یورپ دو سابنال ٹرینسین ٹیمپریچر وگرہ اچھے دا پاکستان اپنا سوشل جڑا سسٹم اس حسوس کی اچھے دارتا ہے محسوس کامات ہنسان آسی چلے پارو میں ہیں جی باقی انشاء اللہ انچہ اللہ ایک اچھے دارتا محسوس کامات چودری محمد آپ کے والد گرامی ایک بہت اچھے سوشل وقت اور علاقہ ان کو جانتا بھی اور ان کی بڑی رسپکٹ بھی کرتا ہے آؤورسیس ہونے کے ناتے آپ ماشرطی طور پر ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنے ہی والد گرامی یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں یہ اچھا محسوس ہوتا ہے وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بارد اچھے تھے سوچل ورکر تھے اس لیے وہ ان کی باتت سے ان کا اچھا لگتا ہے تو ان کی بہتر ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں سر فراس صاحب انہوں نے بڑی زبردست کمپین کی آپ کے گاؤں میں اور بڑی بقاعدہ میں نے کہا شانہ بشانہ ہو کر کمپین کی ہے تو کمپین کے ڈیوریشن میں مونس لائی صاحب سے یا چودری پرویز لائی صاحب کے ساتھ جو بھی آپ کے مطالبات تھے گاؤں کے ترکیاتی کام کے حوالے سے کون کون سے کام ہو گئے یہ گلیوں گیرا یا کوئی اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ تابند کرتے تھے اور کرتے ہیں بلکہ صحیح سر کام کے اگر بات کی جائے تو کون کون سے کام ہو چکے ہیں اور کون سے رہتے ہیں یہ ہمارے جو اینا اگر گلیوں والا تمام کام پکی ہو گئی ہیں رنگ روڈ بن گئی ہے گاؤں کے طرف جو میجر ہماری کام تھے تو اس کے لئے بجلی بغیرہ بھی ٹھیک ہے گیس کا نظام بھی ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کروایا تو تقریباً مطلب اچھا کروایا پچھلے پچھلے اسی سال انہوں نے کوئی یارہ کروڑ گیا گولے کی لگایا ہے بلکہ صحیح سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اوورسیز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرنیور دیکھے جس میں چودری احمد مختار صاحب جو ہیں وہ وزیر دفاع رہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اسی طرح سے اگر بات کریں تو احمد سعید صاحب بھی نون لیگ کی نمائدگی کرتے رہے ہیں اور احمد اے کی حصیح سے انہوں نے بھی ورک کیا لیکن اگر کمپیریزن کریں تو چودری پرویز لائی یا چودری شجاز صاحب نے بھی اپنے کیریئر کا غاز اسی ایریا سے کیا تھا تو کیسا آپ کو محصول بھی اپنے احمد مختار صاحب اگر اتنے ایکٹیو نہیں تھے لوگوں کے یا ان کا کیا کہتے ہیں ان کا کنٹیکٹ نہیں تھا کہ جی جو ہیں چودری برادرہان اور جگہ پر اپنا کنٹیکٹ رکھتے ہیں اپنی ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں پوچھتے ہیں اور گائے بگائے میٹنگیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے ساتھ جو ایکٹیو ہیں تو اس کے مطابق ان کا حال ہے اس کی ضرورت کے مطابق ان کا حال ہے سر اگر مسائل کی بات ہو تو جیسے ہر جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ جو آپ چاہتے ہوں کہ چودری برادران کے گوشت گوزارو جی کچھ سکول لڑتیوں کا سکول ہے یہ سکی بیڈلنگ کا مسئلہ میں یہ بان جائے تو باقی چھوٹی موٹی جو گائے بگائے نکلتی رہتی ہیں وہ میجر ایشو جو ہے وہ بیسک رائٹس پہ ہے جس میں ایجوکیشن کے لئے سکول جو ہے اس کی بیلڈنگ کی منٹننس سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے پنجاب کا کلچر ہے مہمان نوازی کرنا اور کلچر لینا تو آپ چونکہ کافی ٹائم بعد جب بھی آتے ہیں یہاں تو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کا روخ جان جیسے گاؤں کا محول ہے تو کیا ان کے مہمان نوازی پر اگر بات آجے تو کیسی مہمان نوازی ہے مہمان نوازی ہمارے لوگ اس میں مشہور بھی ہیں تو مہمان نوازی کھلے دل سے کرتے ہیں جی تو اچھا لگتا ہے یہ ہمارا ایک پرانا رواج ہے پنجابیوں کا اور اس کو رہنا بھی چاہیے جو سب آپ کی زیادہ تر اٹھائچمنٹ چودری صرف راز صاحب کے ساتھ تھی یا چودری اکبال صاحب کے ساتھ جی میری بڑے بھائی کے ساتھ ہے زیادہ تر اٹھائچمنٹ چودری صاحب کے لیے سی 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 تو آپ کا جو ایک ہوتا ہے کہ آپ بندہ اپنے لائف میں بڑے بھائیوں سے یا دادہ سے کچھ سیکھتے ہیں آپ نے اپنے بابا سے سیکھا یا سماجت اپنے باپ سے اور اپنے بڑے بھائی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں دونوں سے مطبک کچھر لینا سماجت سے حاصل سب کیوں ہے نا آپ نے جی کچھر بھی لوگوں کے ساتھ ہے ملنا ملاب بھی بیٹھنگرامی ممانوازی بھی انہوں نے بہت عالی طریقے سے سکھائی ہے بلکل صحیح سر گاؤں کے محول کی اگر بات کی جائے تو گاؤں میں کافی ویلیوبل لوگ رہتے ہیں ویل فیر کی بات آجائے تو آپ نے اوورسیز بھائیوں کے تعاون سے اپنے گاؤں میں کون کون سے سماجی کام کیا ہے جو بھی چھوٹا بڑا مسجد کوئی اوہ دارہ وغیرہ راستے میں ہوں اور یا کوئی بجٹ گاؤں کے لیے کوئی بجٹ لینا ہو گورمنٹ وغیرہ سے تو کافی ہم سٹرگل کرتے ہیں میند کرتے ہیں اور اس کو گاؤں میں لاکتے لگاتے ہیں سر آپ کے جس طرح سے پاکستان زرہیز اور خوبصورت ملک ہے تو یہاں کے رہنے والے لوگ بھی بڑے کلچرل ہیں اگر اوورسیز سطح سے آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں اور یہاں میں کیا فرق نظر پر آتا ہے جی ہمارے درائنہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے جس کی بہت کمی ہیں ادھر جو ہے نا اچھی باتیں اچھے نیک نیتھے کے ساتھ جو پروگرام چلنے چاہیے نا ان کو چلانا چاہیے یہ جو صفائی ہے جو مطلب خود ہم کو رکھ سکتے ہیں اس کو رکھنا چاہیے نا کام از کام جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنے چاہیے نا جو چلو گورنمنٹ بنے تو وہی کرنا ہے جو ہمیں کر سکتے ہیں تو لوکل لیول پر گلنیوں میں تو اچھا سسٹم صفائی والا جو ہے نا جو ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے سامنے کچھ رہے تو ہم نہیں اٹھانے گورنمنٹ نے تو نہیں آنا نا تو اس میں مہمات والا جو ہیں ان کو بھی آنا چاہیے اکٹیو ہونا چاہیے یہ ملاوڑ والا کو بھی روکنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے گلنگ سفائی بھی ان میں یاتی ہے سفائی کا نظام بھی آتا ہے ملاوڑ کا بھی ان کے انڈری آتا ہے ان کے اکٹیو ہونا چاہیے جو ہمارے ماشرے میں بھی اچھی چیزیں جو ہے ڈویلپ ہمارے ماشرے میں بچوں کو پتہ لگے جب آراتی بچوں کو پتہ لگے بڑے ہو تو ان کو فیدہ ہوگا بتانے تو آپ نہیں ہیں نا جی بلکل تھی آپ کے گاؤں میں ہی کہا جاتا کہ جنازے گاہ پر سارے اورسیس کے ساتھ آپ نے بھی کورپریٹ کیا جی کیا تھا بلکل کیا تھا تو جو بھی کوئی ضرورت پردی ہے لوگ پھر ہم ساب تابر کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں سیاسی طور پر اگر سیاست پر بات کریں تو سرفراز صاحب کے بات اگر کمپریزن آپ اپنے کیسر سرفراز کا اور بھائی جان کا کریں اکبال صاحب کا تو کس کی سیاست آپ کو تھوڑی انٹرسٹنگ اور وزہ دار لگتی ہے یہ بڑے بھائی کی بہت اعلی سیاست تھی بہت نیک بہت اچھے احساس کرنے والے اور دوسروں کا سوچنے والے تھی اس کا آر بندہ جو ہے نا آر بندہ ہی لگ آپ کسی سے پوچھ رہیں تو وہ ہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں بلکل صحیح سر کافی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے پنچاب لیویل تک لوگ اپنے اپنے گاؤں میں ڈیفرنٹ میچیز کرواتے ہیں شوٹنگ والی وال ہو گیا کرکٹ ہو گیا یا باقی جو بھی گیمز ہیں وہ بڑا ٹرینڈ مارشاللہ سے پازٹیف آیا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے کیا آپ کو مہمانے حسوسی جانے کا اتفاق ہوتا ہے جا کبھی کبھی بھلاتے ہیں کیونکہ مارے والی وال میں میرا چھوٹا بھائی جو ہے بہت عالی پلیئر تھا اکوال چھوڑ اکوال تو بڑے بھائی سرپراز بھی اچھے کھلا رہی تھے تو اس کی وجہ سے سسٹم میں آیا ان میں سپورٹ میں بھی ماشا اللہ سر لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے یہی ہے کہ بائیچارہ اس میں رہنا چاہیے مل جل کے کام کرنا چاہیے اور دوسروں کا خیار رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے اور جو سماجی کام ہوتاں میں اس سا لینا چاہیے بھائی سارے جو نیک نیچے چلینا چاہیے تو ناثرین یہ تھی چودری امتیاز ایمن صاحب کے گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور سب سے بڑا میسیج ان کا یہ ہے کہ حدمت حل کے ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاپ کو بہت پسند ہے تو کوئی بھی کام ہو جو سماجیت سے ریلیٹڈ ہو تو اس میں پارٹسمنٹ کرنا چاہیے انٹروفیرنس رکھنی چاہیے اور گاؤں کے اعتبار سے ان کے کافی کام ہو چکے ہیں سب سے میجر ایشو جو ہے وہ سکول کے بیلڈنگ کا ہے تو اس کی مینٹیننس کنسٹرکشن کی ضرورت ہے تو اس میں ہم بھی چودری برادران سے اپلیل کرتے ہیں کہ اس پر سپیشل جو ہے وہ توجہ فوکس کی جائے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نے پروگرام میں تب تک لیجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی